موسیقی اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے دیا جلا کے سرے راہ رکھ دیا موسیقی اسلام علیکم ناظرین ریبر چینل کے خاص ہمارے پروگرام نئی منزلے میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہمارے درمیان موجود ہے خواجہ افتخار احمد صاحب خواجہ افتخار احمد صاحب آپ کا ہمارے خاص پروگرام میں بہت بہت ہم ملکم کرتے ہیں آپ کا شکریہ شکریہ میں آپ کو خواجہ سر کے بارے میں بتاتا چلوں سر جو ہے ماشاءاللہ نالج سے بھرپور ہے اور اپنے آپ میں ایک انسائیگلو پیڈی آئے اور سر جو ہے امت کے بچوں کا درد اپنے دل میں بہت رکھتے ہیں وقتن فوقتن بچوں کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے تعلق سے چاہے وہ سائنس ہو مراتھی ہو یا پھر جگرافیا ہو اس طرح کے سبجیکٹ وہ ہمیشہ بچوں کو ہائلیٹ کرتے رہتے ہیں آئیے ہم سر سے استفادہ حاصل کریں سر سب سے پہلے تو آپ بتائیے کہ ہمارے بچوں کے لیے کہ بچوں نے پڑھائی کیسے کرنا چاہیے خاص طور سے ہائی سکول کے بچوں کی بات کر رہا ہوں مجھے بلانے کے لیے بہت بہت شکریہ سر سب سے پہلے یہ کہ ہم نے جو ہمارے آج کی نسل ہے اس کو سب سے پہلے موبائل سے اس کو آزاد کرانا ہے یہ موبائل کا جو ایڈکشن ہے یہ پچھلے آٹھ دس سال میں خاص طور سے ہمارے پچھلے ون ڈیکیڈ میں بہت زیادہ بڑھ گیا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بھلے ہی آپ موبائل تھوڑے دیر استعمال کر دیں دیں بچوں کو لیکن اس کا استعمال اتنا نہ ہو جائے کہ وہ اس کی نشے کی عادت میں ہو جائے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کی پڑھائی پر خاص طور سے باپ کی نظر ہونا بہت ضروری ہے ہماری کمیونٹی میں خاص طور سے مسلم کمیونٹی میں نے دیکھا کہ باپ جو ہے وہ تو ایسے بھی جو میڈل کلاس کلرک ہیں یا کسی جگہ ٹیچر ہیں یا کسی جگہ آفیس میں کام کرتے ہیں وہ بھی بالکل ایسے ہیں کہ بچوں سے ان کو کچھ نہیں لینا دینا بس آفیس آئے آفیس سے گھر آئے گھر جا کے اپنے دوست کی ساتھ کئی ہوتلوں پہ بیٹھ گئے تو ماں جو ہے وہ بیچاری سب کچھ ہے وہ گھر بھی سمبال رہی ہے وہ بچے کی پڑھائی بھی دیکھ رہی ہے تو نیشنالی بچے کو معلوم ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ بجی دیکھتا دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو جو انفرائسٹرکیر مہیا کرنا چاہیے تو میری خاصتہ سے ان لوگوں سے اپیل ہے کہ ہمارے معلوم ہے جہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں وہاں پر کچھ ریڈنگ روم کے انتظام کیا چاہے بجاہ اس کے کہ ہم بہت بڑی بڑی مساجد اور کروڑوں کا ڈیکوریشن کریں ایک چھوٹے چھوٹے ہم ریڈنگ روم باقیدہ صاف ستری جہاں پر وینٹیلیشن کا پوری طرح سے انتظام ہو بچوں کے لیے ایسے بڑی روم کا انتظام کریں تیسری چیز یہ ہے کہ بچوں کی پڑھائی کو بار بار پیرنٹس مونیٹر کرتے رہے دس پرنا دین ہو گئے کبھی بھی کروس چیکنگ کر لیا کہ بچے ہمارا برابر آتا ہے بالکل خصوص وہ بچے جو ہائی سکول اسٹیج پہ چلے گئے ہیں ان کے لیے تو اس زمانے میں ان کے اوپر ایک طرح کی نظر رکھنا بہت ہی ضروری ہے تو میرے اپنے خیال ہے کہ اس عمر کے بچوں کے لیے ہم زیادہ دھیان دیں جی سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پیرنٹس کا زیادہ ایمپورٹن رول ہو جاتا ہے بچوں کے پڑھائی میں بچوں کے لیے آفٹر ٹین یہ کون کون سی فیکلٹی ہے ہمارے پاس تو ویسے سر آج کل کے حساب سے اتنی زیادہ کورسز ہو گئے شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کورسز دونوں بھی شورٹ ٹرم کورسز جو ایسے بچے جن کا آئی کیو بہت کم ہے مثال کے طور پر آپ ڈپلومہ ہی نرسنگ کرا سکتے ہیں ایک دیڑ سال کا کورس ہے آپ مثال کے طور پر سیٹیفیکٹ کورس کرا سکتے ہیں ایم سی بی سی سے آپ الیکٹریشن وائر مین آٹوموبائل ویلڈنگ یہ کورس کرا سکتے ہیں ایون آج کے زمانے میں پلمبر کا کورس یہ ایک پلمبر بھی آپ دیکھیں اچھا ایک پلمبر نہیں ملتا آپٹومیٹری کا کورس کرا سکتے ہیں لیکن وہ بچے جو افورڈ کر سکتے ہیں اور جن کا آئی کیو بہت اچھا ہے ان کو آپ رائٹ فرام ٹہنٹ ہی ان کی گائیڈنس کریں تاکہ وہ آگے چل کے ایسے تو نہیں کہ وہ ڈاکٹری بھنے انہیں آپ کمپیٹیوٹیوٹیو اگزامنیشن بھی بٹائیے اور ان کو آگے اچھی گائیڈنس کریں ہمارے پاس کچھ انجیوز جو ایسے بچوں کی مالی امداد کرتے ہیں سر جنرل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے میڈل آرڈل فیملی سے بلاؤں کرتے ہیں ایک نامی کلی بھی بیکٹ ہو کرتے ہیں تو ایسے کوئی چھوٹ ٹام کوٹس کے بارے میں سر بتائیے بچے ہوگا ایک چیز جو آفتر ٹین ہی ہو ایسا تو ضرور نہیں یہ سر جو جو میڈل کلاس فیملیز کے بچے وہ ایسی کورس کریں کئی میڈل کلاس فیملیز کے بچے دیکھنے میں آئے جو بہت اچھے ثابیت مسلحہ بھی پیشتے سارے ایک بچہ آفتر فیل کے آٹو رائکش رائیور ساپ 592 اس نے دیٹوے مارکس سکور کریں اور ماشاءاللہ اندرہ گاڈی گورنمنٹ میڈی کے کالیج ناکھ پور میں سمجھ ہوں بجائے اس کے ہم میڈل کلاس فیملیز کے بچوں کو چوز کریں ہم ایسے بچوں کو شورٹ term کورس کے لئے چوز کریں جن کا IQ کم ہے IQ کم والے بچوں کو آپ شورٹ term کورس کے لئے بیجیں لیکن جن کا IQ اچھا ہے جو بہت زیادہ پڑھائی میں دلچسپ رکھتے ہیں جو آٹھ سے دس گھنٹے کی پڑھائی کر سکتے ہیں ان کو آپ ان کورس کے لئے مثال کے طور پر ڈاکٹر یا مثال کے طور پر آپ انجینئر یا مثال کے طور پر کچھ بچے ہیں جن کو ڈاکٹر اور کوئی لینا دینا نہیں ان کو سب لیٹریچر چاہیے تو ایسے بچے جو لیٹریچر کی طرف ہیں ان کو آپ یہ guide کریں کہ آگے چل کے مثال کے طور پر میں دیکھا کہ ہماری انگلیش لیٹریچر میں مسلم کوئی بھی ایسا نہیں جو پی ایج ہوں ہماری اس علاقے میں جہا تک میں سمجھ تو ہمارا برار کا علاقہ ہے اس میں اگر مراتی آنا بہت ضرور ہوگی مراتی سے آپ ہر حالت میں ایسا دلچسپ دلائیے کیونکہ ہو سکتا ہے اگزام لیٹریچر کے مراتی گرامر آئے اور ہماری اسکول میں جو مراتی پڑھائی جاتی یہ مراتی نہیں چاہیے ہماری اسکول میں مراتی ہونی چاہیے اس کے پیپر ہوتا ہے اس کے علاوے بچے اگر ایمپی ایسی تیاری کر رہے تو اس کو یہ کہ آپ کوئی نہ مراتی کا نیوز چینل دیکھیں مجھے خود کو مراتی نہیں آتی تھی لیکن میں نیوز چینل دیکھ دیکھ کے مراتی کے الفاظ کا زخیرہ کیا اب رہا اگر آپ بچہ بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے تو اسے آپ یوپی ایسی کے مختلف قسم کے جہاں پر سینٹر سکھلیں مثلا بمبئی میں سینٹر ہے ابھی جس شرمہ نے پورے انڈیا میں ٹاپ کیا ہو دلی کی جامعی اسلامی کی آئی ایس ٹریننگ کلاس کی اس نے کہ مجھے جو یہاں پر چیز ملی وہ اس کو جن یوں میں نہیں ملی تو دیکھیں آپ کہ ہمارے پاس مختلف اس کے مرکز ہے لیکن ہمارے برار کی بہت بڑی یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو دور بھیجنے سے بہت گھم رہا تھے ارے دلی کیا ہو جائے گا دلی میں بم بڑھتے ارے تو ہم ہمارے بچوں کو یہ کہ ہمارے بچوں کو بہت talented بچے ہیں ارے بھئی تم میڈیکل میں بھی جارہے لیکن تم آئی ایس کا اگزام نشان دو اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے اس علاقے ویدھر میں 1952 میں ایک ایس ہوئے تھے حمید اللہ غازی صاحب اتفاقا ہوا کولہ میں میرے اسکول کے سٹوڈنٹ تھے میرے والد کا ٹیچر تھے آج تک 1952 سے لے کے سمجھ لیجئے آپ کتنا عرصہ ہو گیا کوئی بھی ہمارے علاقے میں آئی ایس نہیں ہوا بڑی بد وقتی کی بات ہے مرٹ بچے کو دیکھ رہے ہوں تو آپ اس کو کوچنگ کریں پھر ایسے بچے کو آگے چل کر جو کوچنگ کلاس سٹارٹ ہو رہی ہیں ان بھی بھیج اور یہ بچوں کو آگے آئی اس میں بیٹھائیں کیونکہ ہمارے ہاں جو administrative service میں مسلم تھے خارسہ سے بٹوارے کے بات ایو بھاگنداری ہے وہ تقریباً zero پر آگے ایک دو کو چھوڑ کر سب retire ہو گئے سر آخر میں میں یہ سوال پوچھوں گا آپ سے جو computer exam NEED JEE اس کے بچوں نے تیاری کیسے کرنے چاہئے نید کے تعلق سے میرا اپنا یہ بچوں کو basic ہمارے urdu medium کے بچے ایک تو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم کو basic science ہے جو دوسرے بچے سکھتے ہیں چھٹی ساتھویں آٹھویں جو general science پڑھا جاتی ہے یہ تک کہ بچہ ابھی ایک آیا جس 11 پاس کر لیا 12 میں ہے خیر وہ بیچ میں online نہیں جو اچھے بچے ہو تو english medium school میں چلے جا رہے آپ انہی بچوں کو آگے ایسا پڑھائیے کہ ان کا basic اچھا ہو جائے اگر بچہ مان لی بی بی اچھ بی 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 خاص سے لڑکیوں میں میں چھاؤ گا اس سے پہلی میں نے کہ 100% لڑکیاں کو بلکل نہیں بلتے ہماری جو دوسری قوم کی لی ڈاکٹر سے ہماری لی کی ساتھ ان کا جو بی ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا سب ان ایتھکل کام کرتی ہیں ڈیلیوری کیا 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 کرتی ہیں ہمارے جو مسلمان بھائی بیچار سیدھے سادھے ہوتے ان کو medical کی کچھ knowledge نہیں ہوتی تو میری خاص سے appeal ہے کہ ہماری 100% بچوں کو آپ کریے اور جیسے بھی ہم فنڈ قائم کریں گے میں اپنے طور پر کوئی فنڈ قائم کر رہا ہوں بمبی سے لیکن 100% بچوں کو medical sciences کی طرف بھیجی سویدھے